ایک وقت تھا جب ڈھانلہ اور نوانی گروپ کو بھکر کے دو سب سے زیادہ بڑے اور مضبوط گروپس کہا جاتا تھا جو ڈھانلہ گروپ تھا وہ شہانی گروپ کو اپنے ساتھ لے کر چلتا تھا کیونکہ شہانی گروپ کو ڈھانلہ گروپ کی ضرورت ہوتی تھی جو چھینہ گروپ تھا اس کو ڈھانلہ گروپ کی ضرورت ہوتی تھی اور ڈھانلہ گروپ چھینہ گروپ کو ساتھ لے کر چلتا تھا اور ان کو ساتھ لے کر چلتے چلتے ہی آج اس مقام پر لائیا ہے کہ اب یہ تینوں گروپ بہت زیادہ مضبوط ہو چکے جبکہ دوسری جانب جو نوانی گروپ ہے وہ کبھی مستی خیل کو اپنے ساتھ لے کر چلا کرتا تھا کبھی حسن خیلی گروپ کو کبھی خنان خیل گروپ کو اور پھر وقت بدلا حالات بدلے لوگوں کی سوچ بدلی لوگوں کا نظریہ بدلا لوگوں کا ویجن بدلا لوگوں کی سوچنے کا انداز بدلا تعلیم آئی اور ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے بھکر کی سیاست کو نوے ڈگری کے اوپر گھوما دیا ہے آج کے موجودہ حالات کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ جو دو بہت بڑے بڑے برد تھے بھکر کی سیاست کے ان کی ریپلیسمنٹ ہوتی نظر آ رہی ہے اور ان کی ریپلیسمنٹ کوئی اور نہیں کر رہا ہے بلکہ ایک جانب خنان خیل گروپ کر رہا ہے اور دوسری جانب مستی خیل گروپ کر رہا ہے اب وہ کس طرح سے کر رہے ہیں یہ کہانی بڑی دلچسپ ہے آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو تھوڑی سی تفصیلات بتاؤں گا تھا کہ آپ کو بھکر کی سیاست کا اندازہ ہو سکی کہ بھکر کی سیاست اب مستقبل میں کس طرف چلنے جا رہی ہے اور کون سی شخصیت کون سا گروپ سب سے زیادہ مضبوط ہو جائے گا کون سا گروپ سب سے زیادہ کمزور ہو جائے گا کون سا گروپ کس کا محتاج ہو جائے گا اور کون سا گروپ کس گروپ کے اوپر برتلی لیے جائے گا یہ چیزیں آستہ آستہ سامنے بھی آ رہی ہیں اور جیسے جیسے سامنے آ رہی ہیں ہم اپنے ناظرین کو ان تمام طرح حالات سے آگاہ کرتے ہوتے ہیں آج سناولہ مستی خیل امینے سناولہ مستی خیل جو پاکستان تحریک انصاف کے امینے ہیں وہ بہت زیادہ پاکستان تحریک انصاف بکر کے اندر سب سے زیادہ جو مضبوط شخصیت مانی جاتے ہیں وہ امینے سناولہ مستی خیل ہیں اور امینے سناولہ مستی خیل اس وقت امیر محمد حسن خیلی کو اور امپی اے عرفان علیہ نیازی کو اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں جبکہ دوسری جانب چینہ گروپ کے ساتھ بھی ان کے بڑے اچھے بڑے پوزیٹیف تعلقات ہیں شہانی گروپ کے ساتھ بھی ان کے بڑے اچھے اور بڑے پوزیٹیف تعلقات ہیں اور یہ دونوں گروپ سوی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں اب ایک جانب M&A سناؤلہ مستی خیل نہ صرف موجودہ M&A ہے بلکہ وہ سرگودہ ڈیویزن کی اندر جو کلیکشن کی جانی ہے یا سرگودہ ڈیویزن کے اندر جو مستقبل کے M&A اور MPS کے لیے چھانٹی کی جانی ہے اس میں بھی بڑا اہم ترین کردار ادا کریں گے اتنی اہم شخصیت بن چکے ہیں M&A سناؤلہ مستی خیل جبکہ دوسری جانب جو عبد المجید خنان خیل ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق M&A ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر برا وقت آیا اچھا وقت آیا پاکستان مسلم لیگ نون حکومت میں تھی پاکستان مسلم لیگ نون حکومت میں نہیں تھی پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر الزمات لگے پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر کیسز بنائے گئے پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم ترین کارکن آن کی اہم ترین رہنماؤں کی گرفتاریاں کی گئیں مگر اب جد عبد المجید خنان خیل پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اسی طرح کھڑے رہے کہ جس طرح ایک نظریاتی کارکن جس طرح ایک نظریاتی لیڈر اپنی پارٹی کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور آج تک پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں مگر پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر پچھلے کچھ عرصے کے دوران نوانی گروب کے مرکزی اہم ترین رہنما سید اکبر نوانی اور ڈھانڈلا گروب کے مرکزی رہنما ایم این اے ڈاکٹر افزل ڈھانڈلا پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب جانا شروع ہوئے انہوں نے اس طرف اپنا سفر شروع کیا اور ان کے آگے جو عبدالمجید خنان خیل ہے جو بڑے بہت پرانے پاکستان کے مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں اور ایم اے بنتے رہے ہیں الیکشن لڑتے رہے ہیں وہ ہیں تو اب انہوں نے ایڈجسمنٹس کرنی ہیں ایک وقت تھا کہ ان کو ضرورت ہوتی تھی کہ ان کو گائیڈ یعنی کہ چھوٹے جو وہ گروپ کے کل جو جن گروپ کو گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی تھی ساتھ کی ضرورت ہوتی تھی آج وہ گروپ ساتھ دینے والے بن رہے ہیں اور ان کے بغیر جو کل کے بڑے گروپ تھے وہ شاید مستقبل کے اندر جیت اپنے نام کرنے میں بڑی مشکل سے کامیاب ہوں یہ شاید کامیاب نہ ہو سکیں دوسری جانب جو چھینہ گروپ ہے جو ایم پی اے غزنفر عباس چھینہ ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر بڑی ہی مضبوط جگہ بنا چکے ہیں نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے اندر مضبوط جگہ بنا چکے ہیں بلکہ ڈھانڈلا گروپ سے بھی زیادہ مضبوط ہوتے نظر آ رہے ہیں شہانی گروپ سے بھی زیادہ مضبوط ہوتے نظر آ رہے ہیں ان کی ایک ورت ہے پاکستان پنجاب حکومت کے اندر جہاں ان ان کی ایک ورت ہے وہی پر ہی علاقے کے اندر بھی اب بڑا مشکل ہو گیا ہے شہانی گروپ کے لیے ڈھانڈلا گروپ کے لیے کہ وہ چھینہ گروپ کو جا ایم پی غزنفر عباس چھینہ کو چھوڑ کر ان سے علیدگی اختیار کر کے خود اپنے سر کے اوپر الیکشن لڑکے کامیابی اپنے نام کریں یہ جو حالات سامنے آ رہے ہیں اور ان حالات کے اندر جو تین سپر پاورز بھکر کی سیاست کی سامنے آ رہی ہیں جن کے اندر سناولہ مستی خیل ہیں جن کے اندر عبدالمجید خنان خیل ہیں جن کے اندر غزنفر عباس چھینہ ہیں اب ان تین سپر پاورز کے بارے میں دیکھنا ہے کہ یہ اپنے ساتھ جو دیگر گروپ کو ملا کر چلنے کی پالوسی ہے اس کے اندر کتنے کامیاب ہوتے ہیں اور آنے والے الیکشن میں کس طرح عوام کا اعتماد اپنے نام کر سکنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں آپ کس گروپ کے ساتھ اگر آپ بکر سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ آورال کس گروپ کو سب سے زیادہ سپورٹ کرتے ہیں تا کہ ہمارے MNS اور MPS کے علاوہ جتنے بھی سیاسی گروپ سے ان کو اندازہ ہو سکے کہ کون بندہ کس کے ساتھ کھڑا ہے اور کون بندہ کس سیاسی پارٹی کو یا کس لوکل دھڑے کو سپورٹ کر رہا ہے